انسان دنیا کی چاہے جس مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتا ہو سب کی ایک چیز پر اٹوٹ بشواس یعنی یقین ہوتا ہے انسان چاہے جتنا بھی پریشان حال ہو چاہے اس پر کہر ٹوٹ پڑے اسے اپنے ان مشکلوں کے مسیحہ پر پورا بروسہ ہوتا ہے انسان اسی دانمک مشواس یا مذہبی عقیدے کی وجہ سے مسجدوں اور مندروں کی طرف کھینچا چلا آتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ بگوان یا خدا کے پاس ان کی تمام مشکلوں کا حل ہے جو انہیں بس بتانے والے ہیں مسجد مندر میں آئے ہر شخص کو اللہ تعالی یا بگوان سے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے اور ہر روز اپنی اسی ضرورت کی مانگ کرتا رہتا ہے بس اسی امید میں اور لاکھوں لوگ مندروں اور مسجدوں کا رکھ کرتے ہیں اپنی ان ضرورتوں کا انبار لے کر تقریباً سبھی لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے کسی کو مند کی شانتی تو کسی کو پیشہ تو کسی کو پیار لوگوں کی انہی باؤناوں کا سہارا لے کر انہی جگوں سے شاتر شکار اپنا شکار چونتے ہیں ٹھیک اسی طرح جس طرح ایک شکاری جانور گاتھ لگا کر اپنا شکار چونتا ہے اس کشمکش کے دوران اس شکار کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا کہ اگلے ہی قدم پر اس کی موت اس کا انتظار کر رہی ہے ہماری آج کی کرائم سٹوری بھی ایک ایسے ہی سوامی بابا کے بارے میں ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کئی آشرم چلاتے تھے اور انہی میں پناہ لینے والی جوان لڑکیوں کے ساتھ بلتکار کرتے اور انہی جان سے مار دیتے تھے آج کرائم انویسٹگیشن ریپورٹ کے مجرم ہیں ہندوستان کے فاطمہ نگر کے رہائشی سوامی پرمنندہ سوامی پرمنندہ 1984 میں سرلنکا سے مایگریٹ کر کے اپنے کچھ بقتوں کے ساتھ ہندوستان کے شہر ٹریپولی آئے تھے یہاں انہوں نے کرائے پر ایک مکان حاصل کر کے اس آشرم میں تبدیل کیا تھا 1989 میں ٹریپولی سے فاطمہ نگر چلے گئے اور یہاں خود کا آشرم تعمیر کر دیا اور کچھ ہی عرصے میں اس آشرم کو تقریباً دو سو کے قریب بے سہارہ یتیم بچوں نے پناہ لی یہی سے سوامی پرمنندہ نے دیگر ملکوں میں بھی اپنے آشرم کی بنیاد ڈالی 1994 میں ان کے آشرم سے ایک جوان لڑکی آل انڈیا ڈیموکریٹک وومن ایسوسیشن کے آفیس میں پہنچ گئے اور سوامی پرمنندہ کے خلاف یہ شکایت درش کروائی کی وہ آشرم میں پناہ لینے والی بے سہارہ لڑکیوں کے ریپ کرتے ہیں اور وہ اسی سے پریگنٹ ہیں اس خاتون نے یہ بھی بتایا کہ جو بھی ان فرات سوامی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے مار دیا جاتا ہے پولیس کی ابتدائی جانس کے بعد سوامی بابا کا کیس کورٹ میں ٹرائل کے لیے بیجا گیا دوران عدالتی ٹرائل اس فرات سوامی نے ہر وہ ہر وہ استعمال کیا جس سے وہ بچ سکے جیسے کہ وہ کہنے لگے کہ میں بغوان کا خاص آدمی ہوں اور مجھ میں مرکل کرنے کی صلاحیت ہے وغیرہ وغیرہ اور آخر میں اس لڑکی پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا گیا کیونکہ وہ جانتی تھی جو بھی سوامی کے خلاف گیا ہے اسے قتل کر دیا گیا تھا مگر ان سب کے باوجود وہ محلہ اپنے بیان پر کھڑی رہی یہ کیس تقریباً تین سال تک ہندوستان کی عدالتوں میں چلتا رہا اور آخر کر دو اگست نائنٹین نائنٹی سیون کو ایک طویل جانس کے بعد عدالت نے سوامی پرمنندہ کو تیرہ محلاؤں کے ریپ کے جرم میں دوشی پایا اور انہیں امرکیت کی سزا کے ساتھ سکس پائنٹ تری ملین روپے کا جرمانہ بھی کر دیا اس عدالتی فیصلے میں سوامی پرمنندہ کو اور ان کے ساتھیوں کو ریپ سمیت کئی مادرز کے چارج لگے اور ان کی سزاؤں میں اضافہ کر دیا گیا اور یہ تمام سزائیں ناقابل زمانت تھیں سوامی پرمنندہ ایکیس فروری ٹو 2011 میں جیل کے بیریک میں جگر کے عرضے میں مختلع ہو کر انتقال کر گئے دوستو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گر تھانک یو